اسلام علیکم ناظرین میرا نام سے شان رزا ہے اور آپ سے شان رزا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین لیبیا میں جو سلاب نے تباہی مچا دی ہے اور حلاق افطار جو تداد ہے وہ پانچ ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہے ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں اور لیبیا میں جو سلاب جو صورتحال ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ دس ہزار سے زائد افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں امتادی گاروییاں جو ہیں وہ جاری ہیں بڑی صورتحال جو ہے وہ گھمبیر ہے اور دیلینا جو شہر ہے وہاں کے جو ڈیمز ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں وہ بڑے ڈیمز ٹوٹے ہیں اور اس کے ساتھ وہاں کا جو پھل ہے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں تو تمام تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کو اگاہ کروں گا اس سے جو لیبیا کی سلاب کی طرح ترین جو صورتحال ہیں تو اگر ابھی تک چینل کو سسکوائب نہیں گیا جو چینل کو سسکوائب کریں فیس بوک پہ ہمیں فالو کریں جو ناظرین شروع کرتے ہیں لیڈیا کے سلاب کی صورتحال کیا اور آج سے آپ اپنا چلوں کہ سلاب کی جو صورتحال ہے وہاں پہ یہ سلاب بارشوں کے باعث آیا اور بارشوں کے باعث سے اس سلاب میں تباہی بچانے رکھتی ہوئی ہر طرف جو ہے وہ صرف ایک ابھی جو ویرپورٹس جو سامنے آئی ہیں اس میں ملپے کے ڈھیر سے ایک بارت کے ملپے کے ڈھیر سے پندرہ سو تقریب افراد کی جو لاشیں وہ نکال لگے ہیں کچھ ریپورٹس ہیں جو ابھی تاتہ ترین آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ریپورٹس کرتے ہیں تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ لیبیا کے مشرقی جو شہر ہے درینہ وہاں سے ایک ملپے سے ایک ہزار پانچ سو سے زائد لاشیں جو ہیں وہ نکال لے گئی ہیں اور اب مجموعی طور پر جو جامان خفات کی جو تعداد ہے وہ پانچ ہزار سے زائد ہوتے گئی ہیں جبکہ بڑی تعداد میں لوگ جو خسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری گئی ہے اور اس حوالے سے لیبیا میں مسلسل جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ ابھی جاری گئی ہے بارشوں کا سلسلہ ہے وہ بہت خمی رہا ہے فریڈنگ کی صورتحال کیوں ہیں کہ دو بڑے ڈیپٹھو ہیں بھول بھول چکے ہیں اور جو بل ہیں اسے رخصان پہنچا ریپورٹس کچھ یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ نکلنے کا موقع نہیں ملا یعنی کہ سلاب کی جو صورتحال کچھ یوں تھی کہ لوگ ماں سے متقل ہوتے لوگوں کو موقع نہیں ملا اور سلاب کی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سلاب نے جو ریلے انہوں نے راستے میں آلے والی ہر شہر کو تیسر نیت کر کر رکھتی ہے اور کچھ ریپورٹس ہیں جو میرے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ساہل کے نزدیکی جو علاقے مزیرے آپ آگئے ہیں کئی گھر جو ہیں سفاستے سے جو ہیں مل چکے ہیں سڑکے جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں اور شہر ایک سے دوسرے شہر کا جو راستہ تھا وہ ٹور چکا ہے جو زمینی راستے تھے وہ منکتے ہیں لوگوں کو آمگر اپنے کافی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور صورتحال کچھ ہی ہوئے کہ پندرہ سو صرف ایک مل بی کی تلے جو لاشتی وہ نکھ لے گئے ہیں اور اب آم چکے وہاں پہلی پریشان تھی تو اب جو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے حالات اس نے تباہی جو ہے وہ ہر طرف مچا کے رکھ دیئے ہیں اب جو تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پانچ ہزار سے زائد اپراد جا بہاک ہوئے ہیں اور ابھی جو جانی نقصان کا اخمینہ ہے وہ کچھ لگایا جا رہا ہے لیکن متاثرین کی جو تعداد ہے اس میں تیزی سے اضافہ رہا ہے اور جو مالی نقصان کا اخمینہ ابھی لگایا نہیں جا سکتا لیکن یہ تو وہ اپراد کی جنگی جو وہاں لاشیں برامت ہوئی ہیں وہاں سے نکالی گئی ہیں لوگوں کو منتقل کیا گیا ہے جو اس میں دخلی ہیں ان کو علاج کے سہولت فرام کی گئی ہے لیکن جو صورتحال کچھ یوں ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے لیبیا میں سلاب سے کہ ابھی مالی نقصان کا تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ابھی تو فیلال امدادی سرگرمیاں جا رہی ہیں متاثرین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے ہزاروں اپراد جو ہیں وہ بے گھر ہیں لاپتہ ہیں اور جو کچھ ریپورٹ سامنے آئی ہیں اس میں جو یہ شہر ہے دیرینہ اس کا ایک چوتھائی حصہ جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے جہاں سمجھلی طوفان سے ہونے والی جو شدید بارشوں کے باعث جو ہیں وہ ڈیم یہ ٹوٹ گئے ہیں اور لیبیا کے مسئل کی شہر دیرینہ کی جو بندرگاہ کا دورہ کرنے والے ایک جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سلاف کی تباہ کاری کا باعث صرف ایک شہر دیرینہ میں حلاف ہونے والوں کی جو تعداد وہ پندرہ سو ہے یعنی کہ یہ جو شہر دیرینہ ہے یہاں پہ جو ہلاک ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ قریب پندرہ سو بتائے جا رہے ہیں بڑا مقصہ ہے اور لیبیا حکومت کے جانت سے جو امدادی سرگرمیاں وہ جاری ہیں اور دیرینہ کی عبادی ایک لاکھ ہے اور دو بڑے ڈیرم وہاں پر کوئی چکے ہیں پول جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں اور لوگ وہاں کے کہتے ہیں کہ پانی اچانا پتہ تیزی کے ساتھ آیا کہ لوگوں کو سبھلنے کا موقع نہیں بلا کہ وہ بلند جو مقام ہیں وہاں پر منتقل ہو سکتے ہیں اور اس حالے سے ریڈ گراس کا کہنا ہے کہ سلاف کے باعث دس ہزار افتان جو ہیں بلا پتا ہے یہ ریپورٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایکچول جو نیوز ہے وہ اسے آگاہ کیا جا سکے یہ سلافی صورتحال جیسے توفان کے باعث جو ہے وہ یہ پیدا ہوئی ہے اور اس کا نام جو توفان کا جو نام ہے اسے ڈینیل دیا گیا ہے ڈینیل توفان اسے توفان کا نام ڈینیل دکھا گیا ہے یعنی یہ صرف شہر جو دیرینہ ہے یہاں پہ جو لاشوکی تداد ہے وہ ایک تداد سے زیادہ ہے یہ وہ ریپورٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مناظر بہت اس وقت آپ سکرین پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں جو ریپورٹس ہیں وہ پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے یہ مناظر ہیں کس طرح سے وہ وہاں پہ سلاف کی صورتحال ہیں ہر طرف جو ہے وہ تباہی تباہی نظر آرہی ہر طرف پانی ہی سلافی پانی آپ کو دکھائی دے رہا ہے سڑکیں سلافی پاری ہوئے ڈوبی ہوئی ہیں لوگ فسے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے جو طالت میں اپ ڈیٹس ہیں اس سے میں آپ کو اگاہ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ جو موصول ہو رہی ہے میں آپ کے ساتھ سیر کر رہا ہوں ریاشی علاقے جو ہیں وہ بہت ساتھ آدھا ہو رہا ہوں بڑے پرمالے پر جو ہمزاسین مدد کے لیے ہنگامی امدادی جو ٹیموں کو سلاف سبتاسا علاقوں میں جو ہے وہ بھیجر جا رہا ہے جہاں پر سلاف آیا ہے وہاں پر لوگ کی مدد کے لیے وہاں پر جو امدادی سٹیمیں وہ وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں اور یہ جو سورتحار ہے وہ بڑی گھنبی رہی ہے جو مناظر آپ دیکھنے ہیں یہ کچھ ریپورٹس ہی جو میں امسان ساتھ میں جب اپنا یہ بیپر ریکارڈ کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ وہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو شیئر کرتا چلوں آپ کو اگاہ کرتا چلوں تو صورتحال بڑی گھمبیر ہے سلافی صورتحال نے ہاں پہ ایک طفعہ ہر چیز کو تیس نیس کر کے دکھ دیا کچھ ایسے علاقے کچھ ایسے گھر جو رہیشی آبادیاں تھی وہ صفحہ ہستی سمجھ چکی سڑکیں جو ہیں جو وہاں کے روڈز ہیں وہ اس سلافی پینی میں بیگ ہیں اور ابھی مطلب صورتحال یہ کہ امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں پانچ ہزار سے زائد افراد جو ہیں وہ جامعہ ہوئے ہزاروں افراد بے گھر ہوئے لیبیا میں جو سلافی صورتحال ہیں وہ بڑی گھمبیر ہے اور وہاں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ونڈو میں مناظر اس پر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو دیکھ سکیں کہ وہاں پہ اس پر کیا صورتحال ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم ریبورٹ کریں وہ ویڈیوز ہی آپ دیکھیں اور آپ دیکھ سکیں کہ تازہ ترین جو مناظر ہیں تو یہ تھی لیبیا کی جو سلاف کی وہاں کی صورتحال ہے اس کی تازہ ترین جو اپ ڈیٹس تھی اسے میں نے آپ کو جو حیب وغا کیا تو آخر میں آپ سے بھی بارش ہے کہ چینل کو لازم سسکوائب پرے فیس بک پرے میں فالو کریں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو عالمی اور جو خبریں ہیں ہماری جو نیشنل یوز ہیں اس سے اور انٹرنیشنل یوز ہیں ہم آپ کو جو ہے وہ اگا کریں جو اہم خبر ہو جو بڑی خبر ہو جو بھی خبر ہو وہ آپ تک جو ہے وہ فالی دوار پر پہنچے تو اس کے لیے چینل کو لازم سسکوائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس ویڈیوز کے جو نوٹکیشن وہ آپ کو مصور کریں تو پھل وقت کی اتنا ہی مجھے اجازت ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ